اسلام علیکم حضرات آپ سب کو جشنِ آمدِ شہزادیِ کونین بہت بہت مبارک بس ایک دو قویق اناؤنسمنٹس آپ کے سامنے کرنا ہے اور بس عدیل بھائی کو دعوت دینا ہے حضرات دو پروگرامز جو ہیں اس کا آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ پلیز نوٹ کر لیجئے کل دستخانے امام ساری ساریڈے کو شام سات بجے دستخانے امام حسن علیہ السلام منقد کیا جائے گا یہاں پر اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد تو آپ تمام حضرات سے بروقت ٹھیک سات بجے یہاں پر آپ لوگ ضرور آجائے گا کیونکہ اسی وقت انشاءاللہ نظر دلائی جائے گی اور آپ تمام شامل ہوئیے گا اس میں اس کے علاوہ اگلے ساریڈے کو اکیس تاریخ کو کریئر ڈیویلپمنٹ پروگرام جو ہے جو کہ ایک یوت کے لیے پروگرام منقد کیا جا رہا ہے اور ان جنرل کمیونٹی میمبرز کے لیے بھی جس میں جو کہ ایک فاؤنڈیشنل پروگرام ہوگا جس میں منٹورز اور منٹیز کو جمع کر کے یوں یوت کی بینیفٹ کے لیے اور تمام کمیونٹی میمبر جو کہ اس قابل ہوں کہ وہ یوت کو تھوڑا سا ایڈوائز کر سکیں اور ان کی کریئر گروت میں ان کی ہلپ کر سکیں اس کے حوالے سے ایک فاؤنڈیشنل پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے تو آپ سب نیکس سیرڈے جو جو حضات شامل ہو سکے اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں سارے لوگ وہ بھی اس پروگرام میں ضرور شامل ہوئے گا اکیس تاریخ کو سیرڈے دو پیر دو بجے بس بغیر کسی تاخیر کے اس قدر نور کی بھرمار ہوئی جاتی ہے اس قدر نور کی بھرمار ہوئی جاتی ہے اس قدر نور کی بھرمار ہوئی اے ختیجہ رخ زہرہ پہ اڑھا دو آ چل شمہ کی روشنی بیکار ہوئی جاتی ہے شمہ کی روشنی بیکار ہوئی جاتی ہے استاد خمر جلالوی صاحب کے شیر اور اس کے ساتھ ہی میں ہمارے آج کے مہزوان جو کہ پورے پروگرام کو کنڈک بھی کریں گے ہمارے حردل عزیز عدیل رزوی بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہاں اور نظامت کے فرائز انجام دیں باواز بلند نعرہ سلاواز شکریہ بیر بھائی ززاک اللہ بہت بہت مہربانی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی اس متو افتر رکم کروں میں جناب میر انیس صاحب کے اس شیر کے ساتھ ہی آج کے اس جشن کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں اور جعفری صاحب کا شکریہ حدیث قصہ کے حوالے سے عبیر بھائی کا شکریہ کہ انہوں نے یہاں پہ مجھے مدعو کیا اور محترم حاضرین جشن منتظمین منقبت خان شورہ کرام اور آئی سی یو چینل کے توسط سے گھر میں بیٹھے ہوئے وہ مومنین و مومنات جو اس جشن میں شریک ہیں ان کو جشن آمد خاتون جنت ملکہ کونین سیدہ تاہرہ رازیہ مرضیہ حجاب اللہ وجہ تخلیق کائنات مہور و مادن نبوت و امامت مغدومہ فاطمہ ظاہرہ سلام اللہ علیہ کی بہت بہت مبارک بات ہو اللہم صلی اللہ محمد علی محمد و عجل فرجہم یہ وہ بابرکت شکل ہے کہ جب احسان الخالقین نے اپنے حبیب کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی صورت میں وہ خیر کسیر عطا کیا جو قیامت تک دشمن توحید کے گلے میں اب طریقہ توق بن گیا اور آج کی اس بابرکت شب کے صدقے میرے لئے بھی بہت عزاز کی بات ہے کہ میں جناب سیدہ کے اس جشن کی نظامت فر انجام دے رہا ہوں اور آج کبل ابھی کچھ دوستوں سے بھی جب بات ہو رہی تھی کہ مجھے مولا کا وہ کال میرے ذہن میں آیا خاص طور پہ کہ جب میں وہ اشار ان کا انتخاب کر رہا تھا آج کی نظامت کے حوالے سے کہ معصوم کا کال ہے کہ ہمارے مومن وہ ہیں کہ جو ہمارے فضائل کو سن کر روتے ہیں اور ہمارے مسائب کو سوچ کر گریہ کرتے ہیں تو خاص کر یہ کلام اور مطلب دل کے بہت قریب وہ مقام میری کیا مجال میرے ناکز ٹوٹے کوٹے الفاظ جو ہیں وہ آہاتہ کر سکیں اس ہستی اس ہستی کی منقبت کے حوالے سے لیکن اس حوالے سے جناب رہا نازمی مرہوم ان کے کچھ اشار سے ہی میں آغاز کروں گا اور اس کے بعد سلسلہ ہمیشہ ویسے ہی کہ منقبت خانی اور منقبت خانی کے بعد کچھ تقاریر ہیں جو کہ آئی ایچ ایس سٹوڈنٹس کے جانب سے ہوں گی پھر اس کے بعد شہرائے کرام اور آخر میں جناب مولانا جو ہے وہ اس جشن سے خطاب کریں گے تو ریحان آزمی صاحب کہتے ہیں جو میں نے ابھی الفاظ جو کہے اسی کو اشار کی صورت میں جو ڈھالا انہوں نے بڑے وی خوبصورت انداز میں کہ میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا اللہ کا نبی جسے ماں بولنے لگا اللہ کا نبی جسے ماں بولنے لگا جزدان جب سے چادر زہرہ کا مل گیا جزدان جب سے چادر زہرہ کا مل گیا قرآن فاطمہ کی زبان بولنے لگا پوچھا خدا نے کس نے جلایا درے بطول پوچھا خدا نے کس نے جلایا درے بطول اسحاب چھپ رہے تو دھواں بولنے لگا اسحاب چھپ رہے تو دھواں بولنے لگا یہ فاطمہ کے نام کی تاثیر دیکھئے یہ فاطمہ کے نام کی تاثیر دیکھئے نزدیک آئیں رب کا مکام بولنے لگا ریحان سے جو پوچھا محبِ علی ہے تو لکنت کے باوجود بھی ہاں بولنے لگا لکنت کے باوجود بھی ہاں بولنے لگا حسن عبدی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس جشن میں کہ آپ یہاں تشریف لے کے آئے اور بس اس کے ساتھ ہی جس نوجوان تو نہیں کہوں گا ماشاءاللہ اتنا پیارا معصوم سا بچہ اور ایک ازادار گھرانے کا ماتمی منقبت خان اور نوحہ خان جو ہے وہ صاحبزادیں یہاں پر موجود ہیں میں ایک کازم جعفری صاحب سے جو ایک شرما رہے ہیں اس وقت اپنی تعریف سن کے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور آج ایک بہت اچھا کلام یہ ہمارے لئے پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ حوصلہ وضائی کے لئے جو ہے وہ ایک باوازے بلند درود کے ساتھ جو ہے وہ ان کو خوش آمدید کہیے اللہ حمد صلی اللہ محمد و قول محمد باہر قصودی امام زمانہ بلند تر صلی اللہ حمد صلی اللہ محمد و قول محمد یا علی مدد آپ سب کو بی بی پاک کے ظہور کا مبارک کرتا ہوں بر محمد و علی محمد صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد کون سمجھ بلا فاطمہ کون ہے کون سمجھ بلا فاطمہ کون ہے کون سمجھ بلا فاطمہ کون ہے یا نبی او علی یا نبی او علی او خدا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے جو نسائل سے پوچھے بتا کون ہے جو نسائل سے پوچھے بتا کون ہے ایسا دنیا میں ایسا دنیا میں ہاں جت روا کون ہے فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے شب میں میں راج کی رب نے میں فل رکھی شب میں میں راج کی رب نے میں فل رکھی شب میں میں راج کی رب نے میں فل رکھی جس کا عنوان تھا جس کا عنوان تھا سئی ادا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے روز آشور زنجیر ہے ہاتھ میں روز آشور زنجیر ہے ہاتھ میں روز آشور زنجیر ہے ہاتھ میں اب میں دیکھوں مجھے اب میں دیکھوں مجھے روز آشور زنجیر ہے ہاتھ میں یہ ہے ہاتھ میں کو جنت طلاق لے گیا یہ یقی اس کو جنت طلاق لے گیا حر کو معلوم تھا حر کو معلوم تھا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے یا علی یا علی حق ہے حیدر کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے ذکر حیدر کرو جان جاؤ گے سب ذکر حیدر کرو جان جاؤ گے سب ذکر حیدر کرو جان جاؤ گے سب ٹھیرتا کون ہے ٹھیرتا کون ہے بھاگتا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے جاؤ گے کیسے تم حشر میں شیخ جی جاؤ گے کیسے تم حشر میں شیخ جی فاطمہ پوچھیں گی فاطمہ پوچھیں گی تو بتا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے حامی قاتلانے جناب بطول حامی قاتلانے جناب بطول حامی قاتلانے جناب بطول میں تو انسان ہوں میں تو انسان ہوں تو بتا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے حامی قاتلانے جناب بطول حامی قاتلانے جناب بطول حامی قاتلانے جناب بطول میں تو انسان ہوں میں تو انسان ہوں تو بتا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے اے خدا جب نہیں تیرا کوئی شریک تیرے لہجے میں یہ تیرے لہجے میں یہ بولتا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کرتا برہ تکلم تو کھل جائے گا کرتا برہ تکلم تو کھل جائے گا دشمن سیدہ دشمن سیدہ کون تھا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے بردشمنان اہل بیت پہ لانا بے شمار شعباد جیو ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد ماشاءاللہ شکریہ ماشاءاللہ بھائی نے بہت خوب ساتھ دیا ساتھ اور اس کے علاوہ دلی دعا ہے کہ والدین کے دل کی ٹھنڈک بنو اور جتنا خوبصورت آپ نے کلام پڑھا ہے تو میں تو بالکل بھی نہیں پڑھ سکتا ہے بہت خوب مولا آپ کو سلامت رکھیں بس صرف چند اشار کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھاتا چلوں اور جناب امیر سجاد کے کچھ اشار آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ تُو تُو کنیزِ ربِ اکبر فاطمہ تُو کنیزِ ربِ اکبر فاطمہ سارا عالم تیرہ نوکر فاطمہ سارا عالم تیرہ نوکر فاطمہ روٹیاں لے جا رہا ہے جبرائیل روٹیاں لے جا رہا ہے جبرائیل آئے گا آیات لے کر فاطمہ آئے گا آیات لے کر فاطمہ آسمان کے چان سے بھی ہے حسین آسمان کے چان سے بھی ہے حسین یہ تیرا پیوند چادر فاطمہ یہ تیرا پیوند چادر فاطمہ روز کرتے ہیں نبی میراج اب روز کرتے ہیں نبی میراج اب روز آتے ہیں تیرے گھر فاطمہ مرتضی بولے یہ محسن ایک دن آئے گا اباس بن کر فاطمہ آئے گا عباس بن کر فاطمہ خواب کی سجاد کو تعبیر دیں خواب کی سجاد کو تعبیر دیں آپ کا در تھا میرا سر فاطمہ آپ کا در تھا میرا سر فاطمہ کاروان مدحد کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا دانیال حسیب سے کہ وہ تشریف لائیں اور منقبت خانی کی عبادت میں یہاں پہ شریف ہوں جزاک اللہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اسلام علیکم آپ سب کو جشنِ ولاد بی بی فاطمہ بہت بہت مبارک ہو بی بی کی شان میں میرتک علم صاحب کا کلام پیش کرتا ہوں بر محمد و علی محمد صلوات اللہ محمد کیسے نہ کرے سجدہ تارہ در زہرہ پر کیسے نہ کرے سجدہ تارہ در زہرہ پر سورج نظر آتا ہے سورج نظر آتا ہے زہرہ زہرہ در زہرہ پر کیسے نہ کرے سجدہ تارہ در زہرہ پر جو آل محمد کی خیرات سے واقف ہے جو آل محمد کی خیرات سے واقف ہے وہ لے کے نہیں جاتا وہ لے کے نہیں جاتا وہ لے کے نہیں جاتا کیسے نہ کرے کیسے نہ کرے سجدہ تارہ تارہ در زہرہ پر اس خواب کے عالم سے رشتہ نہ میرا ٹوٹے اس خواب کے عالم سے رشتہ نہ میرا ٹوٹے کہتا کہتا ہے کوئی مجھ سے کہتا ہے کوئی مجھ سے سو جا در زہرہ پر کیسے نہ کرے سجدہ تارہ اندر زہرہ پر ہم سب کی عبادت ہے کعبے کی طرف سجدہ ہم ہم سب کی عبادت ہے کعبے کی طرف سجدہ کعبے کی عبادت ہے کعبے کی عبادت ہے سجدہ سجدہ در زہرہ پر کیسے نہ کرے سجدہ تارہ اندر زہرہ پر اس در پہ پہلے 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 چلو اس در پہ اس در پہ پہلے چلو اس در پہ موجود ابھی تک ہے موجود ابھی تک ہے فضا در زہرہ پر کیسے نہ کرے سجدہ تارہ اندر زہرہ پر اس در کی فقیری تو کودار بناتی ہے اس در کی فقیری تو کودار بناتی ہے ملتا ہے خودی کا بھی ملتا ہے خودی کا بھی تمغا در زہرہ پر کیسے نہ کرے سجدہ تارہ اندر زہرہ پر قازم ہو یا مسلمے ہو قازم ہو یا مسلمے ہو آباس یا اسغر ہو قازم ہو یا مسلمے ہو آباس یا اسغر ہو ہر باب حوائی جے کو ہر باب حوائی جے کو دیکھا در زہرہ پر کیسے نہ کرے سجدہ تارہ اندر زہرہ پر مت ڈھونڈے مزاروں میں تو بارد قزا اس کو مت ڈھونڈے مزاروں میں تو بارد قزا اس کو ملنا ہے تقلم سے ملنا ہے تقلم سے آجا در زہرہ پر کیسے نہ کرے سجدہ تارہ در زہرہ پر کیسے نہ کرے سجدہ تارہ در زہرہ پر اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 سن رہا ہوں اور مجھے آج ایک چیز کی خوشی ہے کہ بچپنے سے لڑکپن یا بلوغت کا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ کافی دشوار ہوتا ہے خاص طور پر نفسیات کے حوالے سے بھی اور اگر آپ مدہ خانی یا نوحہ خانی کے حوالے سے بھی دیکھیں تو مجھے آج خوشی اس بات کی ہے کہ نکار بہت زیادہ ہے اور خاص طور پر اعتماد جو ہے وہ بہت بڑھا ہے تو یہ بہت حوصلہ بات ہے اور قابل رشق ہے ماشاءاللہ آج والد بھی موجود ہیں بھائی بھی موجود ہیں ان کے سامنے اتنا اچھا کلام پیش کیا مولا آپ کو سلامت رکھیں اور بس جشن کا آگے اسی مدہت کے اس کارمہ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محسن جعفری صاحب کی چند اشار آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اس کی جو انتخاب ہے میرے انشار کا اس پورے جشن کی جو نسبت ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے ہے لیکن ان کے حضور ان کے والدین کی شان میں کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں ان اشار میں کہ وغدیرِ خون کو ذہن میں رکھتے ہوئے منگنتو مولا کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت خوبصورت شیر جو سامنے یہاں پہ موجود کہ میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا کے بھی مولا تیرا میرے مولا میرے مولا کے بھی مولا تیرا لپ زہراؤ علی کے بھی ہے کلمہ تیرا لپ زہراؤ علی کے بھی ہے کلمہ تیرا کس طرح آل کا نبیوں سے تقابل ہو بھلا کس طرح آل کا نبیوں سے تقابل ہو بھلا یہ تیرا خون ہے اور وہ ہے پسینہ تیرا دین کبھی غارِ حرہ سے نہیں باہر آتا دین کبھی غارِ حرہ سے نہیں باہر آتا ساتھ دیتی نہ اگر مادر زہرہ تیرا ساتھ دیتی نہ اگر مادر زہرہ تیرا پشت پہ آئے جو شبیر تو ہوتا ہے طویل کتنا شبیر سے معنوس ہے سجدہ تیرا کتنا شبیر سے معنوس ہے سجدہ تیرا اور جیسے میں نے بھی جشن کے آغاز میں کہا تھا مولا کا وہ کال اور خاص طور پر آج کے جشن کے حوالے سے کہ ہمارے مومن جو کہ ہمارے فضائل سنیں تو گریہ کریں اور ہمارے فضائل اگر ہمارے مسائب سوچیں تو روئیں اور گریہ کریں تو اسی حوالے سے ایک شیر آپ کی نظر کتنا شبیر سے معنوس ہے سجدہ تیرا ایک شیشی میں جہاں خاک شفا رکھی گئی شہر ایار بھائی آتھا توجہ دیجئے گا کہ ایک شیشی ایک شیشی میں جہاں خاک شفا رکھی گئی سب سے پہلا تو عزا خانہ ہے حجرہ تیرا سب سے پہلا تو عزا خانہ ہے حجرہ تیرا فیصلہ اشکِ عزا دیکھ کے ہوگا محسن کون ہے غیر تیرا کون ہے اپنا تیرا میں گزارش کروں گا آپ سب کے جانے پہچانے ہمارے ہر دل عزیز منقبت خان نوحہ خان بھی سام جعفری سے کہ وہ تشریف لائیں اور منقبت خانی کی عبادت انجام دیں جزاک اللہ اللہم صلی اللہ بار دیگر صلوات اسلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کو شہزادی کون ہے ان کی ولادت بات مہت مبھارک پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سب کو بس ایک منکور کی چند بند پیش کرنا چاہوں گا ملانا صاحب اجازت ہے محمد وآل محمد صلوات اللہ 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 کہ یہ پہچان کا گھر ہے اور کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رن جو مغل میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے سہن میں آلی 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 اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے سہن میں اللہ نے اس گھر کو نبو وقت سے نوازہ دنیا میں سے دینوں شریعت سے نوازہ اس مت سے امامات سے بلا آیات سے نوازہ ہر فرد کو قرآن کی آیات سے نوازہ اور سانچے میں مشریعت کے یہ افراد ڈھلے ہیں سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں یہ عزم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے عجبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے اس سطحہ کے افراد اسی گھر میں ملیں گے اور مخلوق کے بعد آخری سرخد نظر آیا جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا اے اصحاب مکرم غیم آگئے اپنی جگہ پئے غیر اپنی جگہ لختے جی گئے اپنی جگہ پئے خار اپنی جگہ غل چائے تے اپنی جگہ پئے سنگ اپنی جگہ لختے جگہ پئے اے پہلوں میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے رہ رو کو کبھی رہ برے منزل نہیں کہتے رہ رو کو کبھی رہ برے منزل نہیں کہتے اللہ حریزو شرفے بین تیری سالہ کندیلے حرم شمیش بیستانے ماما رحمت جو محمد تو یہ پارا رحمت وہ کل نبوات تو یہ جزو نبوات اور آسان نہ کہو معرفت خط میرے سل کو جو جز کو نہ سمجھا ہو وہ کیا سمجھے گا کل کو جو جز کو نہ سمجھا ہو وہ کیا سمجھے گا کل کو بے شما گھر فاطمہ زہرہ کا جب شان کا گھر ہے محمد وعالی محمد صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد ماشاءاللہ سلامت رہو اور ماشاءاللہ ہماری کمیونیٹی کی یوت آج ایک بہترین آپ کے سامنے ایک مظاہرہ رہا منکبت خانی کے حوالے سے اور یہ ہماری یوت کا وہ انداز تھا جو آپ نے منکبت خانی کے انداز میں ملاحظہ کیا اور اب ہمارے پاس جو اگلا سیگمنٹ ہے اس کا تعلق تقاریر کے حوالے سے ہے۔ مرحبہ مقمید زینب عباس مقمہ زینب عباس دانگا جبی ایسا پاک juج اسمسان میں شئرتы很 میں واحد جم ponto برول کرتے لی instی человека Two of You ہفت کا ممن لوگ رب جہا расскرض ہم بی بی فاتم ہے اللہ علیہ السلام Our Lady Fatima is the daughter of the Holy Prophet wife of Imam Ali mother of two incredible Imams and raised such profound daughters but we don't know Bibi Fatima because of these reasons only we know her because she is Alia the lady of high rank she is Batool the pure Inciahora Fakhre Hajra and Iftikharahowa Here I want to share what my Baba wrote La Reb Fatima Jigar Goshah Rasul Inka Khitab Umme Abihah Lakab Batool In par hua hai Sabar ke Kur'an ka nazool Naksh-e Qadam se in ke Ben-e-deen ke Usool Yeh taaj-daar Aalem-e-niswaan hain aaj Phi Takhleek-e Kainat ka Unwa hain aaj Phi Today we have come together to illuminate our hearts and minds with the warmth of knowledge and the warmth of the faith put through the path of Bibi Fatima We are here to commemorate the legacy of an amazing leader in the religion of Islam and for all of humanity The legacy of our Shehzadi-e-Konain Bibi Fatima to Zahara Alayhi Salaam Despite being so young only 18 years old when she departed from this world she left such an amazing impact on history Do you know of any 18 year olds who have given us so much vision who have contributed so much who have left an eternal impact an imprint on time Imagine that There are many lessons to learn from the life of Bibi Fatima But today I'd like to discuss with you an amazingly powerful speech that she delivered days after the Prophet passed away This speech is none other than the Sermon of Fadak When she gave this speech she truly revealed to the world her knowledge her eloquence and her clarity of her understanding of Islam The way she summarizes the religion for us is truly fascinating Lady Fatima begins her sermon by praising the mighty God and reminding us of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala We realize how Allah has empowered women Some Arab tribes who practice female infanticide where they buried their daughters alive They used to feel ashamed of having a daughter as they saw women as a liability It is the Quran who condemns them for killing their daughters and brings respect to women I am talking about the tale of Fadak today as it shows the power a woman holds Bibi Fatima went to the court and we all know why It was because Bibi Fatima's haq her rights were taken away from her and that right we are talking about is the land of Fadak But why was Fadak so important? After all isn't Fadak just a piece of land? And the answer to this question is no Because it was not just the land By taking away Fadak they also took away the respect she deserved as the Lady of Heaven There are some people who think Fatima broke the unity of the Ummah over a piece of land But Bibi Fatima wanted to show them that it was not only Fadak being usurped but it was the Quran being usurped Bibi Fatima wasn't concerned about the land It was about showing the people of Islam how corrupt the government had become Because by rejecting Fatima of Fadak they rejected the teachings of the Holy Quran One of the two main aspects of Islam And do you know what the second main aspect is? It is the Holy Ahlul Bayt So not only did they reject the Quran But by rejecting Fatima they have rejected the Ahlul Bayt And when you reject either of these aspects you have rejected Islam itself After the death of Rasulullah Bibi Fatima came out and spoke out about how their actions were diverting the people away from the truth And Allah tells us that believers support one another and that they join the good and forbid what is evil Men or women the gender doesn't matter And Bibi Fatima fulfilled this requirement And she did not let anything stop her from telling the world about their wrongdoings This story shows us that being a woman does not and should not stop you from speaking up for what you believe in And it is not only Bibi Fatima who does this Bibi Fatima left such an incredible influence on her daughter Bibi Zainab A.S who is also such an inspiration to women One important lesson Bibi Zainab learned from her mother was to be politically active and never be silent when there is oppression because she saw Fatima Zahra on a number of occasions not just Fadak where she didn't stay at home because she was needed politically Do you remember when Sayyid Zainab was in Sham being held prisoner by Yazid Was Bibi Zainab sitting quietly? No Because the way Fatima spoke on Fadak that's the way Bibi Zainab spoke in Sham These are the women of Islam These are the people who are never afraid to speak up and we should never be afraid either Bibi Fatima showed us how to stand up against injustice against Batil So I would like to take this opportunity to speak against the atrocious injustice happening in our time Something that we need to talk about I am talking about the demolition of Baki and not only about the demolition of Baki but I am also talking about the injustice that women are not let into Baki These injustices should not be swept under the rug for these things need to be called out So we should always try to do whatever we can to help rebuild Baki and to let women inside Baki Because before I pass away I want to be able to see Baki with my own eyes and give bosa and do sajda in the roza of Bibi Fatima to Zahra Inshallah Al-Baki, Al-Baki We build Al-Baki 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 We build Al-Baki Thank you Now I request Brother Muhammad Ali Rizvi Please bless him with a loud salavat Allahumma salvei muhammad Al-Baki 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 سلام آپ سب کو ویلارت بی بی فاطمہ جہرہ سلام و علیہ مبارک میں آپ کے سامنے چد حدیث پیش کر رہا ہوں برمحمد واری محمد صلوات اعوذ باللہم سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ فاطمہ اِنَّ اللَّهَ يَغْزَبُ لِغَزَبِكِ وَيَرْزَلِ رِزَكِ the messenger of Allah said to Fatima Allah is displeased for your displeasure and pleased for your pleasure النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ اَنَّهُ قَالَ اِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَتُمْ مِنَّ فَمَنْ اَرْزَبَهَا فَقَدْ اَرْزَابَنِي the prophet said Fatima is a part of me the world displeased her displeased me النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ قَالَ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ the prophet said Fatima is but a branch from me whatever delights her delights me and whatever depresses her depresses me anil hussein ibn aliyyan anil aliyyan qala qala rasool Allah Fatima tu bahjatu qalbi wa abnaha samarata fu'adi wa ba'luha nuru basari imam al-hussein narrated to the prophet that to the prophet said Fatima is the delight of my heart her two sons are the fruit of my soul her husband is the light of my sight qala rasoolu allahi sallallahu alayhi wa ali awwalu shaksin yadkhulul jannata Fatima tu the person said the first person who shall enter paradise is Fatima peace be upon her it is related that imam jafar as-sadiq said Fatima has nine names near to her nine names near to Allah subhanahu wa ta'ala they are Fatima as-sadiqa the honest al-mubarakah the blessed one al-tahira virtues al-zakiya the taste al-raziyatul marziyya who is gratified and shall be satisfied al-muhadatha the one whom angels speak and al-zahra the splendid qala rasoolu allahi sallallahu alayhi wa alih izakana yawmul qiyamati nadamunadin min butnani butnani l'urs ayyuhanna ayyuhanna ayyuhannasu uzzu 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 absharakum hatta tajuzu Fatima tu ilal jannat the prophet said on the day of judgment a caller will call out oh people lower your gaze until Fatima has passed qala qala nabiyu sallallahu alayhi wa alih ahabbu 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 ahli ilayya Fatima the prophet said the most beloved of my family to me is Fatima qala rasoolu allahi sallallahu alayhi wa alih fatima tu sayyadatu nisa ilalameen the great prophet said Fatima is the master of all the world women of the world qala nabiyu alayhi sallam innama summiyat Fatima tu Fatima lianna allaha Fatima ha wa Fatima man ahabba min nar the messenger of allah said my daughter was named Fatima because allah has totally separated her and those who love her from the fire for muhammad wa alih muhammad salwat maşallah allahumma salli ala muhammad wa alih muhammad maşallah maşallah ahab bb keis jeshen me bharpore ki shirkat rehi maşallah community ke youth ki or maulai nes salamat rekhay ahab uske sath-sath ahab is nasri silsile ko ab shairi kisint ke taraf leke chalte and ahab ahab sabse pahle to ahab may dhuya go buhun balkya aap sabse bhi gusari chay kyi 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 کہ یہاں پہ آکے کلام پڑھنا تھا لیکن انہوں نے طبیعت کی ناسازی کی بنا پہ انہوں نے معذرت کی ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کی صحت سلامتی کے لیے بلند ترین صلاوات اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد جشن کو واپس اور خاص طور پہ شورائے کرام جو یہاں پہ موجود ہیں ان کو دعوت دینے سے پہلے ایک تھوڑا سا محول بناتے ہوئے جناب حسن اکبر صاحب کے کچھ اشار آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ کوئی موسیٰ کوئی سلمان بنا دیں زہرہ کوئی موسیٰ کوئی سلمان بنا دیں زہرہ راز توحید جسے جتنا بتا دیں زہرہ راز توحید جسے جتنا بتا دیں زہرہ روز کہتے ہیں علی رزق کی تقسیم کے وقت روز کہتے ہیں علی رزق کی تقسیم کے وقت رزق دینا ہے کسے کتنا بتا دیں زہرہ رزق دینا ہے کسے کتنا بتا دیں زہرا مرتجز کے لیے آیات نہ اتنے کیوں کر مرتجز کے لیے آیات نہ اتنے کیوں کر اپنی چادر میں جسے روز غزہ دیں زہرا اپنی چادر میں جسے روز غزہ دیں زہرا اور صرف تین اشار جناب سیدہ سلام علیہ علیہ ان کی آل ان کی اولاد کی شان میں جو ان کے نظر کرتا چلوں حسنین اکبر صاحبی دوبارہ کہ بیان آیت کو آیت کر رہی ہے بیان آیت کو آیت کر رہی ہے ردا سر کی تلاوت کر رہی ہے بیان آیت کو آیت کر رہی ہے ردا سر کی تلاوت کر رہی ہے علی اکبر ہے اپنی بندگی میں علی اکبر ہیں اپنی بندگی میں ازاں اپنی عبادت کر رہی ہے ازاں اپنی عبادت کر رہی ہے خدا محفوظ رکھے کربلا کو خدا محفوظ رکھے کربلا کو خدای کی حفاظت کر رہی ہے خدای کی حفاظت کر رہی ہے میں گزارش کروں گا محترم کاشف حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام دیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ کے بچپن سے بڑاپا کتنی تیزی چھایا ہے ایک نازم کا فرق تھا ایک سلوات پڑھ دیجئے باوازے پلند تو میں کوئی دشار پڑھ دیجئے ایک قدے کا حکومہ پیچھ کر دیتا ہوں کہ ہر مشکل حیات تہے خاک رک گئی ہر مشکل حیات تہے خاک رک گئی توصیف فاطمہ میں کوئی شیر کیا کہوں چکی رکی تو گردش افلاک رک گئے توصیف فاطمہ میں کوئی شیر کیا کہوں سبھی کچھ مل گیا مجھ کو میں کرتا اور کیا لکھ کر کلم ہی توڑ دالا میں نے ذکر فاطمہ لکھ کر سبھی کچھ مل گیا مجھ کو میں کرتا اور کیا لکھ کر کلم ہی توڑ دالا میں نے ذکر فاطمہ لکھ کر اور میری سانسوں سے بھی آنے لگی فردوس کی خوشبو فقط کاغس کو چومہ تھا جناب سیدہ لکھ کر میری سانسوں سے بھی آنے لگی فردوس کی خوشبو فقط کاغس کو چومہ تھا جناب سیدہ لکھ کر ایک سلوات پڑھ دیجئے تمہیں ایک بار دیگر سلوات پڑھ دیجئے دشمن زہرہ کی نسلوں کا خسارہ ایک طرف اور کتاب رب میں وہ کوسر کا سورہ ایک طرف دشمن زہرہ کی نسلوں کا خسارہ ایک طرف دشمنِ زہرہ کی نصروں کا خسارہ ایک طرف اور کتابِ رب میں وہ کوسر کا سورہ ایک طرف اور نامِ زہرہ میں تو کہہ کر ہو گیا تھا ایک طرف بن گئی تھی موت خود اپنا نشانہ ایک طرف نامِ زہرہ میں تو کہہ کر ہو گیا تھا ایک طرف بن گئی تھی موت خود اپنا نشانہ ایک طرف اور ایک طرف کتنے ہی چہرے اترے اترے رہ گئے ایک طرف کتنے ہی چہرے اترے اترے رہ گئے مرتضیٰ کے در پہ جب اترا ستارہ ایک طرف ایک طرف کتنے ہی چہرے اترے اترے ایک طرف کتنے ہی چہرے اترے اترے رہ گئے مرتضیٰ کے در پہ جب اترا ستارہ ایک طرف تم بھی ہو اکپر مگر یہ بات رکھنا دھیان میں تم بھی ہو اکپر مگر یہ بات رکھنا دھیان میں تم کو رہنا ہے کساسے امی سلمہ ایک طرف تم بھی ہو اکپر مگر یہ بات رکھنا دھیان میں تم کو رہنا ہے کساسِ ام سلمہ ایک طرف اور غر کو وہ عزت ملی ہے خلد میں مت پوچھئے غر کو وہ عزت ملی ہے خلد میں مت پوچھئے سب خطائیں ایک طرف رومال زہرہ ایک طرف غر کو وہ عزت ملی ہے خلد میں مت پوچھئے غر کو وہ عزت ملی ہے خلد میں مت پوچھئے سب خطائیں ایک طرف رومال زہرہ ایک طرف اور دھوب کتنی سخت تھی پرشہ کے ماتمدار کو مل گیا تطہیر کا محشر میں سایا ایک طرف اور غاسبان حق زہرہ کو جہنم کے لیے غاسبان حق زہرہ کو جہنم کے لیے کر دیا عرض وانے انگلی سے اشارہ ایک طرف غاسبان حق زہرہ کو جہنم کے لیے غاسبان حق زہرہ کو جہنم کے لیے کر دیا عرض وانے انگلی سے اشارہ ایک طرف اور فاطمہ کے در پہ کاشف کو ملی جائے اماں فاطمہ کے در پہ کاشف کو ملی جائے اماں ڈر نہیں اب ہو بھی جائے سب زمانہ ایک طرف دشمن زہرہ کی نسلوں کا خسارہ ایک طرف اور کتاب رب میں وہ کوسر کا سورہ ایک طرف ایک صلوات پڑھ دیں فراوانی ہوئی تم نہ مانو پر میری یہ بات ہے مانی ہوئے بھیڑ میں بھی ہو اگر مولائی چھپ سکتا نہیں کیسے چھپ سکتی ہے جو صورت ہو پہچانی ہوئے بھیڑ میں بھی ہو اگر مولائی چھپ سکتا نہیں بھیڑ میں بھی ہو اگر مولائی چھپ سکتا نہیں کیسے چھپ سکتی ہے جو صورت ہو پہچانی ہوئی اور قبر میں مجھ سے نہیں پوچھے فرشتوں نے سوال قبر میں مجھ سے نہیں پوچھے فرشتوں نے سوال زاکرہ بنت نبی تھا کتنی آسانی ہوئی قبر میں مجھ سے نہیں پوچھے فرشتوں نے سوال زاکرہ بنت نبی تھا کتنی آسانی ہوئی اور سر اگر زہرہ کی علفت میں کٹے تو بات ہے سر اگر زہرہ کی علفت میں کٹے تو بات ہے موت کا کیا ہے کہ جب آنی ہوئی آنی ہوئے سر اگر زہرہ کی علفت میں کٹے تو بات ہے موت کا کیا ہے کہ جب آنی ہوئی آنی ہوئی اور سجدہِ عشقِ علی میں ہر گھڑی مجھگول ہیں سجدہِ عشقِ علی میں ہر گھڑی مجھگول ہیں دل ہوا آنکھیں ہوئی یا میری پیش آنی ہوئے سجدہ عشق علی میں ہر گھڑی مشغول ہیں دل ہوا آکھیں ہوئی یا میری پیشانی ہوئی اور ذکر زہرہ ہر گھڑی حران کرتا جائے گا روز اول سے ہی ایک آشف نے ٹھانی ہوئے غم مٹے جب ذکر زہرہ کی فراغانی ہوئے بہت شکریہ ماشاءاللہ یہ تھے کاشی بھائی ہم سب کا فخر فخر شکاگو ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں جی جی تو بہت شکریہ شہریار بھائی آپ نے بلکل وجہ فرمایا ماشاءاللہ جزاک اللہ اور ہمارے آخری شاعر محترم جناب حسن عبدی صاحب سے گزارش ان سے پہلے صرف چند اشاعر نظامت کے حوالے سے بھی اور بہت خوبصورت اشاعر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ کوئی مانے یا نہ مانے فاطمہ ہے فاطمہ کوئی مانے یا نہ مانے فاطمہ ہے فاطمہ جن کے لائق مصطفیٰ ہیں وہ عطا ہیں فاطمہ خود کو وہ حسنین کا درزی کہے گا عمر بھر خود کو وہ حسنین کا درزی کہے گا عمر بھر آپ نے رزوان کو درزی کہہ دیا ہے فاطمہ آپ نے رزوان کو درزی کہہ دیا ہے فاطمہ اور سر فراز بھائی آپ کی نظر یہ شیر کہ اپنی داڑھی سے صفائی تیرے در کی رات بھر اپنی داڑھی سے صفائی تیرے در کی رات بھر کون ہے جو یوں تحجد پڑھ رہا ہے فاطمہ کون ہے جو یوں تحجد پڑھ رہا ہے فاطمہ مختصر خیرن نساء کا بس یہی مفہوم ہے مختصر خیرن نساء کا بس یہی مفہوم ہے عالم نسوان کی خاطر مصطفیہ ہے فاطمہ عالم نسوان کی خاطر مصطفیہ ہے فاطمہ سہن کعبہ تک بھی جانے کی نظہمت دی گئی آپ کی توجہ کہ سہن کعبہ تک بھی جانے کی نظہمت دی گئی تجھ کو ہر بیٹا مسلے پر ملا ہے فاطمہ تجھ کو ہر بیٹا مسلے پر ملا ہے فاطمہ مہدی دوران تقلم ہے جہاں پر آج بھی مہدی دوران تقلم ہے جہاں پر آج بھی پردہ غیبت نہیں تیری ردا ہے فاطمہ میں گزارش کروں گا محترم جناب حسن عبدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے جہاں وہ اس جشن میں اس عبادت میں شریک ہوں جزاک اللہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے تمام بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلانتر صلاوات اللہم صلی اللہ محمد علی محمد اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد حضور آج کل ایک بحث پھر کافی چل رہی ہے کہ حضور کی کتنی بیٹیاں تھی تین چار یا پانچ بعض حدیث کے مطابق برحال تو ایک منقبت کہی تھی اس کے دو اشعار آپ کے خدمت میں پیش کر کے آغاز کروں میں حضور عرض ہے کہ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی اور بس نبی کی ایک ہی بیٹی تھی اور بس جو ان کے قلب پر اتری تھی اور بس جو ان کے قلب پر اتری تھی ہی بیٹی تھی اور بس اور مراتب ایک مصرے میں بیwoo naming تو کشمیاں مراتب ایک مصرے میں بی mia weekly تھا جیسا باپ یہ ویسی تھی اور بس تھا جیسا باپ جو ان کے قلب پر اتری تھی تھی اور بس زیادہ وقت نہیں لوں اگر منقبط تھی جو میں نے ابھی کہیں پڑھی تھی آپ میں تھے وہاں تو وہ ترنم سے پڑھی تھی میں نے تو اگر اس میں کوئی ہو تو ان کو پڑھیے گا کاشف کے بعد میرے خیال میں کچھ تو پیش کریں بھئی حالانکہ یہ جہاں جس لوٹ چکے ہیں برمحمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے کربلا کی دھول سے ہی میں رہے کربلا کی دھول سے ہی دھول سے ہی یہ میرا حاصل ہے حصول سے ہی یہ میرا حاصل ہے حصول سہی بدشاہی تجھے مبارک ہو بدشاہی تجھے مبارک ہو مبارک ہو میں گدائے دھول سے ہی میں گدائے دھول سے ہی دھول سے ہی میں گدائے جزاک اللہ جزاک اللہ آپ لوگ کی محمد ہیں اسی قوابے بڑھاتے ہیں کہ کربلا اور کربلا اور سامرا اور اور نجاب کربلا اور سامرا اور نجاب میری دنیا کا ارض اور سہی کربلا اور سامرا اور نجاب میری دنیا کا ارض تول سہی شیر ارض ہے پیار کر لے حسین سے بائے پیار کر لے حسین سے بائے ہر کچھ نہیں سنت رسول کہ کچھ نہیں سنت پیار کر لے پیار کر لے ہسین سے بائے کچھ نہیں سنت رسول سہی اور میرا مقصد تو مدھا ہے ان کی میرا مقصد تو مدھا ہے ان کی کچھ بھی میری کابش نہیں نزول سہی میری کابش نہیں نزول سہی سرکاری اپنے موہ میں میٹھو بننا مقتار سرکار کہ مہدی اشعار تیرے جاں پہنچے مہدی اشعار تیرے جاں پہنچے گو ترل تیرا فضول نزول سہی مہدی اشعار تیرے جاں پہنچے مہدی اشعار تیرے جاں موہد قبول لے نا آپ کی محبت لیکن آپ مجھ سے پہلے نہیں میرے بار پڑھیں گے تو حضور پانچ ایک منٹ اگر اور انعید ہو ہاتھ 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 اٹھا ہی جس نے کہا اچھا ہے یہ میں پڑھ چکا ہوں یہاں لیکن چونکہ آج بی بی کی یہ بلازت ہے تو بی بی کی ود مذہ میں کس بل ہیں تو میں یہاں پڑھ چکا ہوں شاید ابھی حال میں ہوں ہاں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے سرکار ارز کیا ہے کہ ایک دن کہنے لگے مجھ سے کراماً کاتبین آپ جو نہیں سنا ہے آپ نے سنا ہے ایک دن کہنے لگے مجھ سے کراماً کاتبین ہے تیرے ہر فیل سے آگاہ رب العالمین اور ہم بھی ہیں تیری فکر و عمل کے راقمین اور ہم بھی ہیں تیری فکر و عمل کے راقمین اس لئے اس بات پر آتا نہیں ہم کو یقین حکم آیا ہے کہ سب لکھنا لکھانا چھوڑ دیں حکم آیا ہے کہ سب لکھنا لکھانا چھوڑ دیں لوح پر مدہ زہرہ لکھ کے خامہ توڑ دیں حکم آیا ہے اللہ حکم آیا ہے کہ سب لکھنا لکھانا چھوڑ دیں لوح پر مدہ زہرہ لکھ کے خامہ توڑ دیں اب کسی سے کیا چھپا نا کرامر قادبین میرے بارے میں سب کچھ ہی جانتے ہیں تو اس لئے دادہ اس بات پر وہ خوش نہیں ہوئے ہیں کہ مدہ زہرہ کا حکم دیں کہ لکھانا لکھانا بند کر دیں تو اب ظاہر بگ باس کا حکم تو اس سرے سے بیوی فاطمہ کے شان میں چند ایک دو تین بند ہیں تین بند ہیں اب چونکہ کرامر قادبین مجھ سے کچھ بہت زیادہ خوش نہیں ہے تو وہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ غرق ایسیاں تو ہے اور تجھ کو ملا ایسا مقام یہ ریفر کر رہے ہیں مدہ زہرہ لکھ کر کے توڑنے والی بات پر کہ غرق ایسیاں تو ہے اور تجھ کو ملا ایسا مقام اللہ اللہ اپنے لب پر لائے تُو زہرہ کنام پر لائے تُو زہرہ کنام اور جس کے در پہ آکے جبرائیل کرتے ہیں سلام رزق بڑھتا ہے فرشتوں کو جہاں سے صبح شام جس کی خود تعظیم کو اٹھتے ہوں شاہِ انبیاء جس کی خود تعظیم کو اٹھتے ہوں شاہِ انبیاء اور قصیدے لکھ رہا ہو شان میں جس کی خدا اور قصیدے لکھ رہا ہو شان میں جس کی خدا مادرِ حسنین ہے وہ زوجہِ خیبر شکن مادرِ حسنین ہے وہ زوجہِ خیبر شکن جس کو قدرت نے بنایا پیکرِ میعارِ زن جس کو قدرت نے بنایا پیکرِ میعارِ زن آئے تطہیر کی تصویر ہے جو من و ان آئے تطہیر کی تصویر ہے جو من و ان اور جس نے اپنے خون سے سینچا امامت کا چمن جس نے اپنے خون سے سینچا امامت کی چمن فقرِ مریم روحِ اسمت مصطفیٰ کی نورِ اینڈ آج بھی فرشِ ارزا پر جس کے زندہ ہے ہتھائیں اور تیرگی میں دہر کی اب یہ کرامن قادمین بی بی فاطمہ بھی تعریف کر کے مجھے بتا رہے ہیں کی کیا ہے کہ ارز کیا ہے کہ تیرگی میں دہر کی تیرگی میں دہر کی ارشِ منور فاطمہ مصطفیٰ کی گود میں تفسیرِ قوسر فاطمہ کہکشان در کہکشان گردش کا محور فاطمہ اور تھی یزیدِ اسر کے آگے بہتر فاطمہ کہکشان در کہکشان گردش کا محور فاطمہ اور تھی یزیدِ اسر کے آگے بہتر فاطمہ اور جس نے زینب کو دیا دربار میں زورِ خطاب جس سے پہچانی گئی دنیا میں نسلِ بوتراب اور مدھتِ زہرہ میں سارا عالمِ انکان ہے مدھمِ توریت ہے انجیر ہے قرآن ہے اور تُو خودغرض ہے کم علم ہے نادان ہے یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں صاحب اور تُو خودغرض ہے کم علم ہے نادان ہے کیا سمجھتا ہے کہ مدھے فاطمہ آسان ہے کیا سمجھتا ہے کہ مدھے فاطمہ کیا سمجھتا ہے کہ مدھے فاطمہ آسان ہے ارے مدھے زہرہ میں کلامِ عارفانہ چاہیے اور تُجھ کو خود ستائی کا بہانا چاہیے مدھے زہرہ میں کلامِ عارفانہ چاہیے اور تُجھ کو خود ستائی کا بہانا چاہیے یہ بہرالی یہاں اب تک وہ قرآمن قاتبین مجھ سے کہہ رہے تھے تو اب یہ آخری بند میں نے کیا کہا کہ یہ سخن سن کر کہا یہ سخن سن کر کہا میں نے کہ سب کچھ ہے بجا ہاں مگر جو سب کا خالق ہے یہ ہے اس کی عطا مدعہ زہرہ والی باپس ہاں مگر جو سب کا خالق ہے یہ ہے اس کی عطا اور وہی ہے لائقِ حرفِ تعز و منتشا ورنہ میری مدھہ کیا الفاظ کیا اوقات کیا ورنہ میری مدھہ کیا الفاظ کیا اوقات کیا اور یہ اس کی جو بیس سکا جس کے لئے تقریبا ہی سارے اشاہ کے تو ورنہ میری مدھہ کیا ورنہیہ اب voorدا یقعارہ اب اب بس موسیقی